اسلام علیکم اسے عبد الرحمن اسے ہم اسے ایڈوکیشن لیسن بینک ورلیٹڈ ورز انگلیش سو آج کا فرسٹ ورڈ ہے ڈیپوزٹ یہ بینک میں بہت زیادہ پاپلر ہے جو پیسے بینک میں جمع کی جاتے ہیں اس انگلیش میں ڈیپوزٹ کہتے ہیں اور ڈیپوزٹ کا اردو میننگ ہے جمع کرنا ایکزامپل دیکھتے ہیں میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے جمع کی ہے پاسٹ انڈیفنیٹ انس کی وجہ سے ڈیپوزٹ کی سیکنڈ فارم لگانی پڑی ہے اس لئے اب آپ نیکس ٹائم بینک وزیٹ کریں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ پیسے جمع کروانے آئے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ آپ پیسے ڈیپوزٹ کروانے آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ڈیپوزٹ اب ہم نے ڈیپوزٹ کے ساتھ اس لگا دیا ہے اس لگانے سے اس کا کمپلیٹ میننگ چینج ہو گیا ہے ڈیپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع پنجی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا جتنا بھی پیسہ ہے اسے انگریزی میں ڈیپوزٹ کہتے ہیں ایکزیمپل میرے ساری جمع پنجی بینک میں محفوظ ہے نیکس ٹائم آپ اپنی جمع پنجی کو ڈیپوزٹ کہہ سکتے ہیں آپ بینک بیلنس اکاؤنٹ بیلنس اور بیلنس بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ورڈز ڈیپوزٹ اور ڈیپوزٹ کو سیچھ لیا ہے اب ہے ڈیپوزٹر اس کا اردو میننگ ہے جمع کروانے والا مطلب جو انسان پیسے جمع کروانے آیا ہے یعنی بینک میں ڈیپوزٹ کروانے آیا ہے اسے انگلیش میں ڈیپوزٹر کہتے ہیں ایکزیمپل پیسے جمع کروانے والے اپنے پیسے جمع کروانے کے لیے لائن میں انتظار کر رہے ہیں نیکس ٹیم جب آپ بینک میں پیسے جمع کروانے کے لیے جائیں تو پھر آپ کون ہے تو آپ ڈیپوزٹر ہیں مطلب ہوتا ہے ڈیپوزٹ کا بالکل opposite ہے ڈیپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے پیسے جمع کرنا جبکہ ڈیپوزٹر کا مطلب ہوتا ہے نکالنا یعنی کہ واپس لینا مطلب جو آپ پیسے بینک سے ایٹی ایم سے نکالتے ہیں تو اسے انگلیش میں ویڈراؤ گیتے ہیں ایگزامپل میں نے ایٹی ایم سے کوئی پیسے نہیں نکالے سو نیکس ٹائم آپ نے پیسے نکالنا نہیں کہنا بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے پیسے ویڈراؤ کرنے ایٹی ایم مشین پر جانا ہے ویڈراؤل کا مطلب ہوتا ہے نکالا ہوا یعنی آپ کی سٹیٹمنٹ پر پاس بک پر جو پیسے نکالے ہوئے ہیں وہ ویڈراؤز ہیں ایگزامپل نکالے ہوئے پیسے بہت کم تھے یعنی کہ ویڈراؤل وہ اماؤنٹ ہے جو نکالی ہوئی ہے ویڈراؤر یہ لفظ بھی ویڈراؤ سے نکلا ہے ویڈراؤر کا مطلب ہوتا ہے نکالنے والا یعنی کہ جو پیسے نکال رہا ہے ویڈراؤ کر رہا ہے اسے انگریزی میں ویڈراؤ کہتے ہیں ایگزامپل ویڈراؤر is filling the check to withdraw the money پیسے نکالنے والا پیسے نکالنے کے لیے check fill کر رہا ہے check pull کر رہا ہے all right the next one is credit یہ ورد بہت پاپولر ہے credit کا اردو مننگ ہے پیسے آئے یعنی جو بھی پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آیا ہے وہ پیسہ credit amount ہوتا ہے credit کو شارپ میں CR بھی کہتے ہیں ایگزامپل one thousand rupees credited in my account ایک ہزار روپے میری اکاؤنٹ میں آئے آئے مطلب past indefinite tense اس لئے credit کی second form لگانی پڑی ہے okay the next one is next one جی ہے please 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 don't forget to like this video next دیکھتے ہیں debit کا مطلب ہوتا ہے پیسے گئے مطلب جو بھی پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ سے چلا گیا نکل گیا وہ کیا ہوئے وہ debit ہو گیا example دیکھتے ہیں five hundred rupees debited from my account میرے اکاؤنٹ سے پانچ سو روپے چلے گئے نکل گئے cut گئے next time جب آپ کے اکاؤنٹ سے one hundred rupees cut جائیں تو آپ اس طرح سے بینکر کو کہیں کہ سر میرے اکاؤنٹ سے hundred rupees کس بات پر debit ہوئے ہیں مجھے وجہ بتائیں all right جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اسے debit کارڈ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ پیسے نکالنے والا کارڈ ہوتا ہے next دیکھتے ہیں پہلے ہم نے debit سیکھا تھا یہ debit سے ہی ملتا جلتا ہے لیکن debit نہیں ہے یہ debt ہے debt میں بھی silent ہے all right debt کا اردو ملنے کے curse یعنی جو بھی curse bank سے یا کسی company سے لیا جاتا ہے اسے debt کہتے ہیں loan بھی کہتے ہیں اور debt بھی کہتے ہیں next time جب آپ کو message ہے کہ آپ کو debt چاہیے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو curse دینے کی بات کی جارہی ہے example دیکھیں I am under the debt of bank میں بینک کے کرزے تلے دب گیا ہوں میرے اوپر بینک کا کرزہ ہے میں بینک کے کرزے کے نیچے ہوں the next one is debtor یہ debtor لفظ بھی debt سے ہی نکلا ہے اس کا اردو میننگ ہے کرزدار مکروز یعنی جس میں کرزہ لیا ہو اسے debtor کہیں گے example government gave more time to debtors to pay their debts government نے کرزداروں کو تھوڑا اور ٹائم دے دی ہے اپنا کرزہ ادا کرنے کے لیے debtor مطلب ایک کرزہ جبکہ debtors مطلب ایک سے زیادہ کرزہ pay مطلب روپے پانے والا جس کے پاس پیسے جائیں اسے pay کہتے ہیں آپ کسی کو بھیجیں وہ کیا ہے وہ pay ہے bank میں آپ کو پیسے دیئے اس کا مطلب آپ pay ہے یعنی جس کے اکاؤن وہ پیسے جائیں تو وہ پیسے پانے والا pay کہلائے گا example write the pay name on the check check کے اوپر پیسے وصول کرنے والے کا روپے پانے والے کا نام نکھو check کے اوپر وصول کرنے والے کا نام نکھو all right the next one is transaction bank کی بات ہو اور transaction کا word نہ ہے تو bank vocabulary incomplete رہ جائے گی اس کا اردو meaning ہے lane den آپ bank سے کوئی lane den کرتے ہیں یا کسی سے بھی پیسے کا lane den کرتے ہیں bank کے تھو mobile banking internet banking یا پھر check کے تھو یا پھر draft کے تھو وہ lane den انگلیش میں transaction کہلاتا ہے example i didn't make this transaction یہ lane den میں نے نہیں کیا all right the next one is beneficiary word بھی بڑے کمال کا ہے اس میں ایک logic ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا اردو منگر روپے پانے والا فائدہ اٹھانے والا ابھی کچھ در پہلے میں نے آپ کو payee بتایا تھا word payee بھی وہ ہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے جاتے ہیں یہ beneficiary بھی وہ ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں difference کیا ہے payee صرف جو word payee ہے نا اس میں صرف بندے کا نام لکھا جاتا ہے یعنی وہ بندہ جس کے پاس پیسے جائیں گے beneficiary کی صورت میں اس کا نام account number branch code وغیرہ جو complete detail ہے وہ درج کی جائے گی وہ لکھی جائے گی وہ type ہوگی right internet banking کرتے وقت یعنی جس کے پاس آپ پیسے بھیج رہے ہیں وہ beneficiary ہے جب آپ check fill کریں گے تو وہ صرف payee کہلائے گا کیونکہ وہاں صرف نام لکھا جاتا ہے جبکہ پیسے transfer کرنے کی صورت میں تمام retail account میں type کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ beneficiary کہلائے گا example دیکھئے who is the beneficiary of this transaction اس لیندین سے مستفید ہونے والا کون ہے all right the next one is banking bank سے جڑے کام کرنے کو انگریزی میں banking کہتے ہیں اب example دیکھتے ہیں banking is easier now than before آج کل bank سے جڑے کام کرنا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے آدھے کام تو موبائل سے ہو جاتے ہیں net banking سے ہو جاتے ہیں یا پھر phone پر بھی ہو جاتے ہیں یعنی banking آج کے دور میں بہت آسان ہو گئی ہے lines بھی کم لگتی ہیں اور branch بھی کم جانا پڑتا ہے next one is next one یہ ہے کہ please please اس ویڈیو ویڈیو کو لائب کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنس سے شیئر کریں اب next دیکھتے ہیں cashier cashier بھی bank سے related یہ کمال کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خزانچی نقدی کے لین دن کرنے والا اس کا bank میں بہت زیادہ use ہوتا ہے example depositors gave money to the cashier پیسے جمع کروانے والوں نے خزانچی کو پیسے دی alright the next one is home branch branch لفظ تو آپ نے سنہ نہیں ہوگا جس کا مطلب ہوتا شاخ لیکن یہ home branch کیا ہوتا جب آپ bank جاتے ہیں تو some time آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی home branch جائیں اب ذرا غور سے سنیں branch ہوتی ہے کسی بینک کی شاخ لیکن home branch وہ branch ہوتی ہے جس میں آپ کا account ہو so next time example دیکھئے visit your home branch to fill this form اس form کو پھر کرنے کے لئے اپنی home branch جائیں اب مزید برز دیکھتے ہیں bankrupt دیوالیا جو اپنا قرضہ چکا آنا پائے interest مطلب سود installment قست ہارڈ کیش نغد رقم یعنی نغدی mortgage گروی آج کی question جہ رہے آپ کے سامنے اگر آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے تو آپ نے ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھا اور دھیان سے سنا نہیں واپس سے ویڈیو کو ضرور سنی اور دیکھئے چلیے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ so please like share comment subscribe thanks for watching اللہ حافظ